اَلِكْ لَا مِّن اَلَّا مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِي مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِي إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم ارزقني علماً نافياً واسياً عميقاً اللهم ارزقني رزقاً واسياً حلالاً طيباً مبارکاً من عندك اللهم ارزقني حیات سعادت وموت شهادت اللهم تقبل منا انك انت السمیون آلیم وَتُبْعَلَيْنَا انك انت طواب الرحیم وَصَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِي یہ دعائیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں ممکن ہے کہ اس کا ترجمہ آپ کے لئے مشکل ہو اور جب تک دعا کو سمجھ کے نہ کہا جائے وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچتی میں آسانی سے اس کا ترجمہ آج بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ ہم دعائیں بڑے سوچ سمجھ کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اے میرے اللہ ارزقنی مجھے عطا کر دیجئے علم نافعن وہ علم جو نافع ہو یہاں سے جو میں علم لینے کے لئے آیا ہوں وہ علم نافع ہو یعنی وہ ہماری زندگی میں آجے سیٹوں کی تعمیر کر دے اور دوسروں کی خدمت میں لگ جائے یہ جو میں نے پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا وہ علم نافع وہ علم نافع دینے والے اللہ وہ علم نافع تھوڑا نہ ہو وہ زیادہ ہو وہ وسیع ہو ہما پہلو ہما جہت ہو ایک آیت کو لے کر ایک حدیث کو لے کر بات کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک اس موضوع کے اوپر پس تمام آیات اور تمام حدیث کو نہ دیکھ لیا جائے اور اس کی وسط یوں ہو کہ ہر آیت کی شان نزول اور ہر حدیث کی شان نزول کس موقع پر یہ بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں آپ جانتی ہوں گے تو تب جا کے وہ علم نافع وہ وسیع ہوگا پھر آپ بات کو سمجھ سکیں گے تو وسط بھی چاہیے امی کا کہتے ہیں گہرے کو ریسرچ اورینٹڈ کو جو پڑا ہے لائبری میں جا کے اس کو تلاش بھی کرنا ہے اس کو دیکھنا بھی ہے اس موضوع کے حوالے سے مزید معلومات کا حصول بھی کرنا ہے اور جو بات کہی گئی ہے اس کو ریسرچ کر کے دیکھنا کہ وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یہ گہرہ علم یہ سطھی علم رہ جائے تو انسان کو بڑا تنگ کرتا ہے اور ازاد قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم گہرہ حاصل کرتے ہیں تو کہیے میرے ساتھ اللہمارزقنی علما نافعا واسعا نامیقا اور یہ جو دوسری آپ نے پڑی ہے اللہمارزقنی مجھے عطا کر دیجئے رزقا واسعا وہ وسیع رزق دینا تھوڑا نہیں وہ دینے سے نہیں تھکتا تو بندہ مانگنے سے تھک جائے بڑی شرم کی بات ہے وہ تو عطا کرتا ہے سمندر سے قطرہ مانگنا نہیں جی بھر کر مانگی یہ بات مجھے اس لیے بتانا پڑی کہ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے دیکھو پجیرو پہ جا رہا ہے یہ اتنی بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں یہ کیسے نیک ہو سکتا ہم اللہ کے اس دنیا میں خلیفہ یہ ساری کائنات ہمارے لیے ہم اشرف المخلوقات تو یہ ساری کائنات اگر ہمارے لیے تو ہمارے پاس ہونی چاہیے غیروں کے پاس ہونی چاہیے اللہم ارزق نے رزقاً واسیاً وسیع دینا تھوڑا نہیں حلالاً ہاں وہ ہو حلال حلال کیا ہے اللہ ہمیں نہیں پتا جسے آپ حلال کہہ دیں وہ ہمارے لیے حلال جسے آپ منع کر دیں وہ ہمارے لیے حرام اگر آپ اس کی حکمت بتا دیں تو آپ کی مہربانی اور اگر نہ بتائیں تو اللہم آپ کے غلام جو آپ کہیں گے ہمارے لیے حلال جسے آپ منع کر دیں وہ ہمارے لیے حرام حلالاً وہ حلال ہو طیباً طیب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں طیب کہتے ہیں اندہ کو طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو یہ دیکھئے گوشت آپ نے زبیہ بطری کا اسلامیہ ہی کیا بکرے کا گوشت ہے گائے کا گوشت ہے آپ نے یہ حلال چیز لی مچھ لی حلال ہے وہ حلال لی لیکن حرام کے پیسوں سے لے لی آپ نے زمزم پیا شراب نہیں پی شراب حرام تھی زمزم پیا لیکن زمزم غصف کے پیسوں سے تھا رشوت کے پیسوں سے تھا وہ لوٹ کسوٹ کے پیسوں سے تھا وہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا تھا مال اس سے آپ نے وہ زمزم خریدا یہ طیب نہیں رہا اے اللہ ایسا مال بھی نہ دینا چاہے وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو لیکن طیب ہو وہ حلال کمائی سے ہو اس طرح ہو جس طرح آپ نے کہا ہے اللہم ارزقنے رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا مبارک کہتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں یہ دعا لازمان کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے وہ ہو جو مبارک ہو مبارک ہم یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کو عید مبارک ہو آپ کو یہ کلاس مبارک ہو کیا معنی ہے جیس کے غلام قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں مبارک کا کلمہ آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں آتے یہ رمضان آپ کے لیے مبارک ہو یعنی اس رمضان کے فائد آپ کو نصیب ہو جائیں یہ کلاس مبارک ہو اس کلاس کے فائد آپ کو اللہ عطا فرما دیں ہم دعا کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں ہم دعا دیتے ہیں تو نہیں پتا کہ کیا دعا دی اور خیر مبارک بھی زور سے کہتے ہیں نہیں پتا کس کے جواب میں ہم نے کیا کہہ دی یہ غلامی کی آخری کیفیت کا نام دعا مانگے کہ اللہ ہمیں رزق دے وہ مبارک ہو یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اللہ سے کہا کہ مجھے پجیرو دے دینا بڑی امدہ کوئی چیز مانگی آپ کے بھائی کے پاس تھی آپ نے کہا مجھے بھی مل جائے بڑی اچھی تھی لیکن اللہ نے آپ کو کہا کہ ایف ایکس ذکی پر گزارا کر ابھی تیرے لیے یہ ٹھیک تو یقین کر لی دیئے کہ اگر میں نے اس وقت پجیرو میں سفر کیا ہوتا تو مجھے نقصان ہوتا آج میرے لیے یہی کار ٹھیک یہ میرے لیے فائدہ مانگ ہے اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس چیز کے اندر کیا فائدہ کس کے لیے رکھا ہے ایک آدمی وہ مچھلی کھاتا ہے یہ وائٹ میٹ ہے بہت امدہ ہے وہ وائٹ میٹ کھاتا ہے اس کی صحت بڑی امدہ ہو جاتی ہے اور دوسرا آدمی مچھلی کھاتے تو اسے الیرجی ہو جاتی چیز تو ایک ہے اس کے لیے مبارک نہیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہی جی مکھن گوشت ایک آدمی کھاتا ہے بڑا طاقتور ہو جاتا ہے لیکن دوسرا آدمی کھاتا ہے اسے کلیسٹرول بڑھ جاتے ہیں دل کا مریض ہو جاتا ہے اس کے لیے مبارک نہیں تو اس لیے اندر سے ایک قوت مل جاتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آج اس حال میں رکھا ہے تو یہی حال میرے لیے فائدہ مند ہے اگر دوسرا حال ہوتا تو شاید مجھے نقصان ہوتا اس سے انسان فریسٹیشن اور ڈپریشن سے بچ جاتا ہے اور یہ فریسٹیشن اور ڈپریشن اس دور کی سب سے بڑی بیماری میری کلاس کے لوگوں اپنے آپ کو ازاد لوگوں کی طرح جانتے بوچھتے ہوئے یہ اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ جو ہمیں عطا فرما وہ ہمارے لیے مبارک بھی ہو فائدہ مند بھی ہو ہاں من اندک اپنی جناب سے دینا جس کے والد فوت ہو گئے یا جو مجبور ہو گیا اس نے گھر گھر جا کے مانگا ہاتھ پھیلا کے مانگا ممکن ہے کہ دینے والوں نے اسے حلال اندہ اور وسیر عزقی دیا ہو چچانے بڑا اندہ پالا ہو لیکن اللہ یہ ہاتھ پھیلانے کی کوف سے بچا لینا کسی کے در پہ نہ بھیجنا اپنا متاج اپنا فقیر بنا کے رکھنا کسی کے در پہ نہ بھیجیں آئیے اس دعا کو پھر کہتے ہیں اللہم ارزقنی رزقاً واسیاً حلالاً طیباً مبارکاً من اندک تیسری دعا اللہم اے میرے اللہ ارزقنی مجھے عطا کر دی دیئے حیات سعادت حیات زندگی وہ جو سعادت والی ہو جو خوشیوں والی ہو جو خوشحالیوں والی ہو جو لیڈرشپ والی ہو جو قیادت اور سعادت والی ہو ایسی امدہ اے اللہ مجھے زندگی عطا کرنا وہ موتہ اور موت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں شہادت اور موت ہو تو وہ شہادت کی ہو وہ آپ کی راہ میں کٹ جانے کی ہو اپنے آپ کو کھپا دینے کی ہو اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں آپ کی راہ میں لڑتے ہو تو دنیا دار اگر مجھے کہا دیں کہ خاور بٹ مر گیا تو تو قرآن حقیم میں اسے ڈانڈ دیں کہ خبردار شہید کو مردہ نہیں کہتے شہید زندہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں سے وہ کھاتے اور پیتے ہیں تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں اللہ ایسی زندگی دینا کہ دنیا والوں کو بھی اس کی زندگی کا شعور نہ ہو ایسی امدہ زندگی اللہم اے میرے اللہ ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت اس دعا کے بعد ابھی تو میں نے صرف آپ کا کینوست ٹھیک کیا میرے بچوں میرے بیٹوں اور بیٹیوں اب ہم سورہ حجرات سے آغاز کرنے لگے انشاءاللہ بیالیس آیات کے ساتھ ہم اس طرح پڑھیں گے چالیس گھنٹوں میں کہ جب یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے تو آپ حمدللہ قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے خود اہل ہو چکے ہوں گے اللہ یہ قوت آپ کو عطا کر چکے آئیے وہ بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی جس کا اس کا نام لے کر شروع کرنے لگے ہیں جس کا رحم جوش قوت اور ورولے سے آتا ہے حدوں سے نکل نکل کر آتا ہے رستے کی رکابٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے اور جس کا وہ رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے اور جس کا رحم عزل سے عبد عبد ہے ہم نکمے سے ہی لیکن وہ رحم کرے گا تو ہمیں یہ سارا ترجمہ خود بخود کرنا آجے گا یا نہیں آئے گا آئیے اب سورہ حجرات سے آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیعن علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتق اللہ ان اللہ سمیعن علیم صدق اللہ مولانا العظیم میں نے عرص کیا تھا نا کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کلمات تو آپ کی زبان کے ہوں ون پوائنٹ فائی پرسنٹ کلمات وہ ہوں گے جنہوں نے بار بار دہر آیا جانا ہے ان میں یہ کلمہ یا بھی ہے کلمہ یا ہو یا ایوہا ہو یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح اردو عدب کے اندر ہم نے کسی کو کہنا ہو نا کہ سننے والے میری بات کو ذرا غور سے سننا اس کے لئے ہم کلمہ اے استعمال کر دیتے ہیں کہیں پر اس کو ارے کہتے ہیں اور یہ جو لوگ کراچی آگے وہ کہتے ہیں ابے پنجابی کہتا ہے اوے اوے منڈیا ابے احمد ارے احمد اے احمد اے ارے ابے اوے یہ کلمہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف اس لئے ہیں مو سے اے آواز نکالتے ہیں کہ سننے والے میری بات کو غور سے سننا کوئی اہم بات ہے متنبک کیا ہے اس طرح عرب نے کہنا ہو کہ میری بات کو غور سے سننا کبھی وہ یا کا لفظ استعمال کرتا ہے کبھی ایوہا کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کبھی ایتوہا مراد صرف یہ ہے کہ بلانا مقصود ہوتا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا مثال کے طور پر احمد ہے دیکھئے خبیب ہے خبیب کو بلانا ہے کہ خبیب میری بات کو غور سے سننا تو عرب کیا کرے گا ساتھ یا لگا دے گا یا خبیب اے خبیب لیکن اگر کسی لڑکی کو بلانا ہو اسما ایک لڑکی ہے اس کو بلانا ہو کہ اسما میری بات کو غور سے سننا تو عرب کہہ گا یا اسما اے اسما یا خبیب یا اسما لیکن اگر جس کو بلانا ہے اس کلمے کا آغاز علف اور لام سے ہو رہا ہو مثال کے طور پر کلمہ ہے رجل رجل کہتے ہیں آدمی کو آپ نے پڑھ لیا علف لام لگتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے خاص آدمی کو بلائیا ہے اے خاص آدمی تو یہ اے کہنے کے لئے عرب پھر یا کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ایوہ الرجل معنی وہی ہے اے ارے ابے اوے معنی میں کوئی فرق نہیں بنت بنت کہتے ہیں لڑکی کو مونس کو کہنا ہو دیکھیں البنت یہ خاص لڑکی ہوگی اب علف لام لگا ہوا ہے اس کو بلانا ہے تو عرب یا کہہ کر نہیں پکارے گا ایتو حلبنتو مذکر ہوگا تو کیا کہہ گا ایوہ مونس ہوگی تو کیا کہہ گا ایتو حلبنتو ہاں البتہ بات بڑی اہم ہو اور کلمہ ایوہ سے شروع آ ہو تو عرب اس سے پہلے یا کا ضافہ کر دیتا ہے یا ایوہ الرجل اے آدمی یا ایتو حلبنتو اے لڑکی معنی ایک ہی رہنگے معنی میں کوئی فرق نہیں یا کہیں ایوہ کہیں ایتو حلبنتو انہوں کے ملا کر بھی کہا دیا گیا تو معنی وہی رہ جائیں گے اے اسی طرح دیکھئے عیسیٰ کریمہ میں یا ایوہ اللذین یا آیا ایوہ ایوہ اس لیے آیا تھا کہ اگلا کلمہ اللذینہ ہے اس سے پہلے الف لان لگا ہوا ہے تو اب یا سے تو نہیں مخاطب کیا جا سکتا نا ایوہ سے کیا اور ایوہ بات بڑی ہے میں تو اس سے پہلے یا لگ گئے یا ایوہ اے اللذینہ یہ کلمہ بھی ون پوائنٹ فائی میں سے اب بار بار آنے والا ہے اس نے بار بار دہر آیا جانا ہے اس لیے اس کے معنی اور اس کے متعلقین کے معنی ابھی جان جائیے یہ کلمہ اللذینہ دراصل اللذی کی جمع ہے اللذی کہتے ہیں جو ایک شخص اللذی کے کیا معنی ہے جو ایک شخص اللذی کی مونس ہوتی ہے اللتی اللتی جو ایک مونس اور اللتی کی جمع ہے اللائی جو سم مونس تو اللذینہ کی جمع ہے اللذی کے معنی جو ایک شخص تو اللذینہ کے کیا معنی ہو جائیں گے جو سب اشخاص اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ کہیے اللذینہ جو سب اشخاص بلکل ٹھیک اللذینہ جو سب اشخاص اللذینہ کی مفرد کیا ہوگی ہاں اللذی جو ایک شخص اور اللذی کی مونس کیا ہے اللتی اللہ تھی کے کیا معنی ہو گئے جو ایک مونس اور اللہ تھی کی جمع ہوگی اللہی جو سب مونس اب دیکھیں یہ کلمہ ہے یا ایوہاللذینہ اے وہ تمام لوگو اے تمام اشخاص اے ارے اوے ابے تو یا ایوہا سے آ گیا اور اللذینہ جو سب اشخاص جی یا ایوہاللذینہ یہاں تو بات سمجھ آگئے آمانو یہ کلمہ دیکھئے کیسے بنا ہے اس کو بائی فرکیٹ کرتے ہیں تحلیل کیوں کیوں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم نے اس کی گہرائی میں اترنے امیقہ اے اللہ ہمیں گہرہ علمہ تا فرما یہ کلمہ دراصل آمانا جمع وعالف سے مل کر بنا ہے آپ یہاں دیکھ لیں کہ کسی کلمہ کے آخر پہ وعالف لکھا ہے وعنون لکھا ہے یا یانون لکھا ہے سمجھ لیجئے کہ وعالف وعنون اور یانون یہ علامتیں ہیں جمع کی یہ ان علامتوں نے اس کلمہ کو جمع بنا دیا ہے آمانا یہ بھی ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے امن کسے کہتے ہیں لی سکون جی ہاں سلامتی فلا شخص امن میں چلا گیا کیا مراد ہے اسے مشکلات مسائب سے بچ گیا لیکن یہ دورے مانیں ممکن ہے کہ ایک شخص اس دنیا کے آفات مشکلات اور مسائب سے بچ جائے وہ سلامتی میں چلا گیا ہے وہ امن میں چلا گیا ہے کیا آخرت کے مسائب مشکلات اور مسائب سے بھی بچ جائے گا نہیں یہ لازمی نہیں ہے وہ شخص جو اس دنیا اور اس دنیا کی آفات مشکلات اور مسائب سے بچ گیا وہ دراصل امن میں چلا گیا اور یہ کلمہ اب یہ آپ نے کہا ہے سلامتی ہمارے دین کا کیا نام ہے علیہ السلام اور اسلام کا کیا مانی ہے سلامتی جو ایک شخص اسلام میں چلا گیا ایک شخص سلامتیوں میں چلا گیا ایک شخص معمون ہو گیا اردو عدب میں ہی کہتے ہیں ایک شخص مومن ہو گیا آمانہ جو ایک شخص مومن ہوا جو ایک شخص ایمان لائیا اور اس کے ساتھ پلس وعالف کر دیں یہ جمع کی علامت پڑھی ہم نے وعالف وعنون یانون یہ تو جمع کی علامتیں ہیں والف ساتھ لگی آمانہ تھا جو ایک شخص ایمان لائے اور آمانو جو سب اشخاص ایمان لائے اگر اس کلمے کو میں یوں کہہ دوں اے وہ تمام لوگوں کی بجائے یوں کہوں اے اہل ایمان تو کلمہ مختصر بھی ہو گیا اور جملہ خوبصورت بھی ہو گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا اچھا یہ کلمہ لا کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ذرا غور کیجئے جی ہاں اگر آپ بتا دیں تو آپ لا جواب انسان ہیں لا تعداد کلمات ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں لا کے معنی کیا ہیں لی لا جواب جس کا جواب نہیں یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں عربی عدم میں لا جہاں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں یہ منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو لا کے کیا معنی ہے جی نفی کرنا یا منع کرنا لا تعداد لا جواب لا زبان جن کو یہ پتہ ہے وہ لا زبان انشاءاللہ ہو جائیں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے اے اہل ایمان لا منع کردیں نہیں اگلا کلمہ دیکھئے تقدیمو تقدیمو کے اندر پھر آخر پہ کیا ہے دی جی جی واو علی یہ واو علی باقی اردو کا لفظ سے رہ گیا تقدم کیا استعمال نہیں کرتے اردو میں فلان قوم بڑی متقدم ہے فلان قوم بڑی متاخر ہے متقدم یعنی جس نے پیش قدمی کی ایک اور کلمہ دیکھئے تے کو ہٹا دی گئے باقی کلمہ ہم تے کو بعد میں پڑھنے باقی کلمہ رہ گئے جی اردو کا قدم ہی رہ گیا نا قدم کسے کہتے قدم آگے بڑھنے کے آلے کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا قدم آگے بڑھو تو قدم تم آگے بڑھو اور پلس واو علی ف ہو گیا تو اب اس کا تجمعہ کیا کریں گے ہم تو قدمو تم سب پیش قدمی کرو تم سب آگے بڑھو لیکن شروع میں لگ گیا اللہ کیا مانی ہو جانے چاہیے تم سب پیش قدمی نہ کرو دیکھئے بورٹ پہ قدم پیش قدمی کر اور تے شروع میں لگ گیا ہے تو قدم تم پیش قدمی کرو اور اب دیکھئے ہم اس کے آخر پہ والو بھی لگا دیتے ہیں تو قدمو تو خود ترجمہ کی دیا کیا مانی ہو جائیں گے تم سب پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے لیکن اگر شروع میں لال آگیا ہے تو اب کیا ترجمہ کریں گے لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو یا ایوہ الذین آمنو اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو جی 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 بورٹ پہ آگئے یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو خود ترجمہ کیجئے جی بلکہ ٹھیک اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو بلکہ ٹھیک ترجمہ کیا لیکن اگر اس کو خوبصورتی سے کہیں اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو تو جملہ زیادہ خوبصورت ہو گیا نا آئیے آگے دیکھتے ہیں بینہ یدائی یہ کلمہ بینہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے بین الاقوامی بین الازلائی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بین کا مطلب درمیان میں اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو ید کسے کہتے ہیں ہاتھ کو ید طولہ ید بیضہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یدائی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ ید کا مطلب ہاتھ اور یدائی کا مطلب دونوں ہاتھ یہ دیکھئے یہ کلمہ بین ایدئی یہ محابرے کی زبان محابرے کی زبانیں تو ہر زبان میں مشکل ہوتی ہے حتیٰ کہ اردو عدب میں ہم کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو تو کیا مطلب اس کا کیا بہتی گنگا میں جا کے ہاتھ دو کے آنے نہیں اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں معنی کچھ اور ہے یعنی موقع سے فائدہ اٹھا لو یہ محابرے کی زبان اس زبان کو دیکھئے اللہ ہمارے لئے اور آسان کر دے میں کوشش کرتا ہوں ایک ہاتھ میرا یہ ہے اور ایک ہاتھ میرا یہ ہے یہ دونوں میرے ہاتھ دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے جو کچھ میرے سامنے ہیں یہ دیکھئے ایک ہاتھ یہ ہے اور ایک ہاتھ یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے جو کچھ میرے سامنے ہے تو عرب سامنے کا لفظ کہنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کے درمیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں بینہ یدئی دونوں ہاتھوں کے درمیان مراد کیا ہوگی سامنے بینہ یدئی یعنی سامنے اللہ اللہ کے بینہ یدئی اللہ اللہ کے سامنے یا ایہہ اللہزین آمنو اے اہل ایمان لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو بینہ یدئی سامنے اللہ اللہ کے واؤ کا کلمہ کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اردو ادم میں دیکھئے کوئی جملہ جی شبروس بلکو ٹھیک لیلو نہار بلکو صحیح صبح و شام یہ کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صبح و شام یعنی صبح و شام و رسول ہی واؤ کے معنی کیا ہوگی اور رسول کا کلمہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو رسالت کا کام کرتا ہے اسے رسول کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پنچاتے ہیں اردو ادم میں بھی اسے رسول کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ چھوٹے سی یہ ہی لگی ہوئی رسول کے ساتھ چھوٹے سی ہی جو لگی ہے یہ بڑی آٹمم ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ایک مثال کو پڑھنا پڑے گا آئی اس مثال کو پڑھتے ہیں پھر وہ بات سمجھ آئے گی خبیب ایک اچھا لڑکا ہے خبیب ایک اچھا لڑکا ہے اگلا جملہ بھی اردو کا ہے وہ ایک طالب علم ہے یہ قلم اس کا ہے خبیب ایک اچھا لڑکا ہے اس کو گوھر سے سنو اس میں کلمہ وہ وہ ایک طالب علم ہے وہ اسے مراد کون ہے جی ہاں خبیب وہ اسے مراد اللہ یہ کلمہ واو اور ہے سے بنا اور وہ خے بے یہ بے سے بنا مختلف کلمہ ہے لکھنے میں لیکن وہ اسے مراد یہاں پر کیا ہے خبیب یہ قلم اس کا ہے یہ اس سے مراد کون ہے علیف اور سین سے بنا ہے یہ کلمہ لیکن اس سے مراد کیا ہے جی ہاں خبیب ہی اس سے مراد ہے یہ کلم اس کا ہے یعنی خبیب کا ہے وہ کلمات جو اسم کے قائم مقام ہیں خبیب اسم ہے جو اس کے قائم مقام ہیں اور اس کے پورے معنی دے دیں اردو عدم میں اسے ضمیر کہتے ہیں یہ تو اردو عدم میں آپ نے دوسری چوتھی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا گویا وہ اور اس یہ ضمیریں کہلاتی ہیں دیکھئے خبیب ایک اچھا لڑکا ہے وہ ایک طالب علم ہے یہ کلم اس کا ہے عرب نے یہی بات کہنی ہو یہ کلم اس کا ہے تو عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر بڑا اجاز پایا جاتا ہے بڑے اختصار کے ساتھ بندہ وہ بات کہہ لیتا ہے اب دیکھیں یہ کتنا لمح جملہ ہے یہ کلم اس کا ہے عرب نے یہ بات کہنی ہو تو کلم کا لفظ لکھے گا اور ساتھ چھوٹی سی ہوں لگا دے گا ہے قلم ہو اس کا کلم یعنی اس ایک مذکر کا کلم دیکھیں کتنا آسان ہو گیا مثلا خوبیب ہے یہ کہنا یہ کلم اس کا ہے تو اس سے مراد اب خوبیب ہے نا تو کلم لکھے گا خالی عرب اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ہو یا ہی اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہیں پر اس کو ہو پڑا جائے گا کہیں پر ہی پڑا جائے گا قلم ہو اس ایک مذکر کا کلم فرض کیجئے کلم خوبیب کا نہیں اس کی بہن اسمہ ہے اسمہ کا یہ کلم ہوتا تو اب یہ جملہ دیکھیں یہ کلم اس کا ہے اب وہاں پہ خوبیب کی جگہ اسمہ کا نام لکھا ہے تو اس سے مراد یہاں اب کیا ہو جائے گی جی ہاں اسمہ اسمہ یہ کلم اسمہ کا ہے تو عرب نے یہ بات کہنی ہو یہ کلم اس کا ہے تو کلم کا لفظ تو بیسی لکھے گا ساتھ ہی علیف ہا لکھ دے گا قلم ہا اس ایک مونس کا کلم قلم ہو اس ایک مذکر کا کلم اگر عرب نے کہنا ہو اس ایک مذکر کا کلم تو کیا کہے گا جی قلم ہو اگر اس نے کہنا ہو کہ وہ کلم اسمہ کا ہے تو کہنا ہے یہ کلم اس کا ہے اسمہ کا تو کیا کہہ گا قلم ہا اور فرض کیجئے یہ کلم دونوں کا وہ کلم اسمہ کا بھی ہو وہ کلم خبیب کا بھی ہو تو اب اردو عدب میں کیا لکھا ہے یہ کلم ان کا ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے عرب بڑی مختصر کر دے گا کلم کا لفظ لکھے گا ساتھ ہما ہما کا ضافہ کر دے گا ایک مذکر ہے ایک مونس ہے دونوں کا کلم فرض کی دیئے یہ کلم خبیب کا بھی ہے ایک اس کا بھائی سلمان ہے اس کا کلم ہے یہ خبیب اور سلمان کا اگر کلم ہو ان دو کا ہو دونوں مذکر ہیں تب بھی کلم ہما ہی عرب کہے گا کلم ہو اس ایک مذکر کا کلم کلم ہو ہا اس ایک مونس کا کلم کلم ہو ہما ان دو کا کلم چاہے وہ دو مذکر ہوں چاہے وہ دو مونس ہوں دیکھئے اسمہ ہے اس کی بہن سارا بھی ہے یہ کہنا ہوں ان دونوں کا کلم اس کا تجمع کریں گے تو یہی عرب کہے گا گویا دو مذکر ہوں دو مونس ہوں ایک مذکر اور ایک مونس ہو ہر دو حالتوں میں ہما ہی عرب لکھتا ہے لیکن یہ قلم خبیب سلمان عبداللہ تین کہو یا تین سے زائد کہو تین کو عربی میں جمع کہتے ہیں یہ تین کہو یا تین سے زائد کا ہو جائے تو عرب کیا کہے یہ قلم ان کا ہے ان کہنے کے لئے قلم کا لفظ لکھے گا اور سعید یہ ہم کا اضافہ کر دے گا قلم ہم ان تینوں کا قلم یا تین سے زائد کا قلم خبیب کا بھی سلمان کا بھی عبداللہ کا بھی اگر زہیب کا بھی قلم ہے تو سعید وہ زہیب کا بھی آ رہے یا تین یا تین سے زائد کا قلم لکھنا ہوگا تو کیا عرب کہیں گے قلم ہم ان سب مذکر کا قلم یہ قلم فرض کیجئے اسما سارا کے علاوہ ان کے ایک بہن عرفہ یہ عرفہ کا ہوتا یا اس کے ایک بہن زینب یہ زینب کا ہوتا یہ چاروں کا اگر قلم ہوتا اسما سارا عرفہ زینب سب کا یہ قلم ہوتا یعنی تین یا تین سے زائد کا ہوتا تو کہنا ہو یہ ان کا قلم ہے تو عرب قلم کا لفظ تو ویسے ہی ساتھ لکھتے دیکھئے قلم اور ساتھ ہنہ کا ضافہ کر دیتے یہ سرخ رنگ کا آپ نے دیکھا ہے قلم ہنہ ان سب مونس کا قلم میرے ساتھ کہیے ان سب مونس کا قلم کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا جی قلم ہنہ اور اگر کہنا ہے ان سب مذکر کا قلم قلم ہم اگر یہ کہنا ہے اس ایک مذکر کا قلم قلم ہو اور اگر کہنا ہے اس ایک مونس کا تو کیا کہے گا جی قلم ہا اگر دو کا کہنا ہو تو قلم ہما ان سب مذکر کا قلم قلم ہم اور ان سب مونس کا قلم کہنا ہوگا تو پھر کیا کہے گا جی قلم ہنہ اب میں پھر کہتا ہوں میرے ساتھ کہیے اگر عرب نے کہنا ہے اس ایک مذکر کا قلم تو کیا کہے گا کہیے قلم جی جی قلم ہو اس ایک مذرکر کا قلم اس نے کہا رہا ہو اس ایک مونس کا قلم اسمہ کا قلم تو کیا کہے گا اس کا قلم یعنی قلم ہا یعنی اسمہ کا ہو گیا وہ قلم خبیب کا اور زہیب کا ہو گیا دونوں کا قلم ہے تو کیا کہے گا قلم ہما وہ اسمہ اور سارا کا ہو گا تو تب کیا کہے گا قلم ہما یہ خبیب اور اسمہ کا ہوگا ایک مذکر اور ایک مونس تب بھی کیا ہو جائیں گے کہیے قلم و ہما بلکل ٹھیک ان سب مذکر کا قلم خبیب زہیب وحیب ان سب کا قلم ہے خبیب کا بھی ہے سلمان کا بھی ہے عبداللہ کا بھی ہے زہیب کا بھی ہے ان سب مذکر کا قلم ہے تو پھر کیا کہیں گے جی قلم و ہم بلکل ٹھیک پھر سے کہیے ان سب مذکر کا قلم قلم و ہم اور اگر کہنا ہو کہ یہ اسمہ سارا عرفہ زینب سب کا کلم ہے تو کیا کہیں ان سب کا کلم قلمو ہننا ان سب کا کلم تو یہ ہو کا مراد کیا ہے اس ایک مذکر کا دیکھئے ہم عبارت کے اندر لیکن اس سے پہلے یہ دیکھئے کہ ایک اور ہم نے پڑھا تھا وہ ایک طالب علم ہے وہ ایک طالب علم ہے اس میں پہلا عرب میں آپ کو پڑھا ہوں گا وہ کا ترجمہ یہ طالب کیا تبدیلی آتی ہیں یاد رہا جائیں تو بسم اللہ نہ رہے تو کوئی ضرورت نہیں ابھی میں وہ پڑھا نہیں رہا لیکن میں آپ کو ترجمہ صرف بتا لے گا اتنا لمبا جملہ کہ وہ ایک طالب علم ہے تو عرب ہوتے تو وہ کہتے ہیں اور بس بات مکمل ہو خبیب کے بارے میں ہے نا خبیب اوپر لکھا تھا اور نیچے لکھا وہ ایک طالب علم ہے وہ سے مراد کون ہے یہاں پر خبیب تو کیا کہیں گا عرب وہ ایک طالب علم ہے تو کیا کہیں گا ہوتالیبون وہ یعنی ہوا ہوا کہیے میرے ساتھ وہ ایک مذکر ہوا اور اسمہ کے بارے میں کہنا ہو وہ ایک طالبہ ہے اسمہ تو مونس ہے نا تو عرب ہوا کی وجہ کہے گا ہیا طالبتن کیا کہے گا جی میرے ساتھ کہیے وہ ایک طالبہ ہے کیا کہے گا ہیا طالبتن وہ ایک مذکر طالب علم ہے تو کیا کہے گا ہوا طالبن اور ہیا طالبتن ہوا وہ ایک مذکر اور ہیا وہ ایک مونس ہے فرص کی جئے کہنا ہو اسمہ اور خبیب دونوں کو کہنا ہو کہ وہ دونوں تو عرب کیا کہے گا ہما وہ دونوں طالب علم ہیں تو کیا کہا ہما طالبانی ہما طالبانی اور فرص کی جئے وہ دونوں مونس اسمہ اور سارا کہنا ہو کہ وہ دونوں طالبات ہیں تو وہ کہے گا ہما طالبتانی ہما طالبتانی فرص کی جئے ایک مذکر اور ایک مونس تو پھر بھی ہما ہی آئے گا ہما طالبانی وہ دونوں طالب علم ہیں لیکن فرص کی جئے کہنا ہو کہ خبیب سلمان عبداللہ یہ تینوں یا زہیب یہ چار ہو گئے یہ کہنا ہو کہ یہ سب طالب علم ہیں تو ہم طلاب ہم طلاب وہ سب طالب علم ہیں اسمہ سارا عرفہ زینب ان تین چاروں کے بارے میں یا تین کے بارے میں کہنا ہو وہ سب طالبات ہیں تو عرف کیا کہے گا جی ہن نا طالباتن کیا کہے گا جی ہن نا طالباتن یہ جو دوسرا کلمہ ابھی چھوڑی اتنا میرے ساتھ کہہ لیجئے عرب نے کہا ہے وہ ایک مذکر تو کیا کہے گا جی ہاں ہوا پھر سے کہیے وہ ایک مذکر ہوا جی وہ ایک مونس ہاں ہیا بلکل ٹھیک وہ ایک مونس ہیا وہ دو مذکر ہوا وہ دو مونس تب ہوا جی وہ دو مونس ہوا اور وہ ایک مذکر اور ایک مونس پھر بھی کیا آئے گا ہوا لیکن وہ سب مذکر کہنا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے ہم وہ سب مذکر ہم اور وہ سب مونس کہنا ہو تو کیا کہیں گے ہن نا وہ سب موننس یہ دیکھئے یا ایہالذین آمنوا اے اہل ایمان لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو بین یدی سامنے اللہ اللہ کے ورسولہی اس کے رسول کس کے رسول صاحب جو اللہ لکھا ہے اللہ کے رسول بین یدی اللہ ورسولہی اللہ اور ان کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی اب اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے یا کا کیا ترجمہ ہوگا جی اور ایوہا کا بلکل ٹھیک یا کا کیا بتایا ہے اے ایوہا کا بھی لیکن بات اہم ہے تو دونوں کٹھے آ جائیں گے اللہ زینہ جو سب اشخاص اللہ زینہ کی مفرد کیا پڑی تھی آپ نے اللہ زینہ اور اللہ زینہ کی مونس جی اللہ تھی بلکل ٹھیک اور اللہ تھی کی جمع کیا پڑی تھی اللہ بلکل ٹھیک اللہ زینہ جو سب اشخاص یا ایوہا اللہ زینہ آمنو اے اہل ایمان آمنو جو ایمان لائے وعالف کس بات کی علامت ہے جی جمع کی اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں وعالف اور یانون گویا کہیں پر وعالف وعالف اور یانون آرے تو یہ کس بات کی علامت ہوں گی جی جمع کی پیاری کون یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے وہ سارے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدیمو لا بھی ہماری زبان کا کلمہ منع کرنے کے لئے بھی آتا ہے نفی کے لئے بھی آتا ہے تقدم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے پیش قدمی کرنا آگے بڑھنا واوالف آخر پر جمع کی علامت تو کیا ہو جائے گا تقدیمو تم پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے اور لا تقدیمو پیش قدمی نہ کرو بینہ یدہی سامنے اللہ اللہ کے ورسولہی اس کے رسول کی کیجئے ترجمہ جی ہاں بلکل ٹھیک بینہ یدہی ہاں سامنے یہ دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے وہ تمام لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو بات تو ٹھیک ہے بات بن گئی بلکل ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے لیکن اگر اس کو ہم یوں کہہ دیں اے اہلِ ایمان یا ایو اللہزین آمانو جملہ خوبصورت ہو گیا نا لا تقدیمو بینہ یدہی اللہ ورسولی اب چونکہ اللہ ان کے رسول کا معاملہ ہے پروٹوکول کا معاملہ ہے تو اس کو اگر میں یوں کہہ دوں اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو تو جملہ خوبصورت ہو گیا بس یہی آپ سے مطلوب ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اے اہلِ ایمان لا تقدیمو تم سب پیش قدمی نہ کرو بینہ یدہی اللہ ورسولی اللہ اور ان کے رسول کے حضور وَتَّقُ اللَّهُ جی یہ وَوک کے کیا مانی ہے جی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ جی جی شب و روز ابھی آپ نے پڑھا ہے لیلو نہار ابھی کہا ہے آپ نے وَوک کے مانی جی بلکل ٹھیک اور اتَّقُ اتَّقُ کے اندر آپ نے ذرا پہچانی ہے اس کلمہ کو آخر پہ کیا لکھا ہوا ہے جی وَوَوْلِف تو وَوَوْلِف کس بات کی علامت ہے بلکل ٹھیک جمع کی علامت جمع کی علامت اور کون کون سی ہیں وَوْنُون اور یعنون یہ وَوَوْلِف کو علاق کر دے باقی کیا علف سے رہ گیا اتَّقَ وَتَّقُ اللَّهُ یہ دیکھئے وَوْلِف تو جمع کی علامت ہو گیا اب باقی کیا ہے اتَّقَ یہ کلمہ کے شروع میں جو علف آیا ہے یہ تین حالتیں ہوتی ہیں سیاک و سباک میں ہم اس کے معنی کو اچھی طرح دیکھ لیں گے ایک حالت یہ ہے کہ متقلم کی علامت متقلم کسے کہتے ہیں نہیں میں فرس پرسن کی علامت ہوتی مثال کے طور پر کلمہ ہے کاتابہ کاتابہ اس ایک مذکر نے لکھا لیکن اس سے پہلے علف لگا ہو اکتبو یاد اس کی یہ حالت ہوگی اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا یہ اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ اس علف نے اس کے معنی بدلے اور یہ ہو گیا میں میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا اور ایک علف جو آتا ہے وہ استفہام کے لئے آتا ہے استفہام سے کیا مرات سوال کرنے کے لئے استفہام سوال کیا کے معنی میں یہ لکھا ہے آپ نے اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک علف کا اور اضافہ کر دیا جائے پلس کر دیا جائے علف کو اکتبو کیا میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا اور کبھی یہ کلمہ عمر کے لئے بھی آتا ہے حکم دینے کے لئے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اکتب اکتب لکھو اکتب ہے تو علف سیکس باک میں دیکھیں گے اور ایک نشانی یہ کہ آپ جب دیکھیں اکتب تو کلمہ کے آخر بات جو ہے اس کے اوپر جزم آگئی آواز رک گئی اکتب لکھو یہ نشانی ہے کہ یہ عمر کے لئے کہا گیا یہ جو عمر کے لئے علف آتا ہے اس کے اندر ایک دو باتیں اور ابھی ذرا میں بتا دوں اگر اصل کلمہ جس طرح کتاب یہ کاف و تا و با یہ اصل حروف ہے کاف تا با یہ اصل حروف علف تو عمر کے لئے لگا ہے اس طرح اصلی حروف میں اگر کوئی واولز ہو واولز کون کون سے ہوتے ہیں اے ای آئی 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 یو یہ تو انگریزی کے واولز ہیں اور اردو کے واولز ہیں علف واؤ اور یا اگر اصل کلمہ جس طرح کاتا با ہے اس میں کہیں واولز آرے علف واؤ یا آرے اس سے پہلے یہ علف عمر کے لئے لگا ہو تو آٹومیٹیکلی اس میں یہ واولز ختم ہو جائیں گے کون کون سے یہ ہیں واولز علف واؤ اور یا انہیں حروف علت بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلمہ تھا اگر آپ دیکھیں کسی نے کسی کو کہنی یہ ہماری اپنی زبان کا کلمہ تقوی ہے اگر کسی کو کہنا ہو کہ تقوی اختیار کر یعنی گوئے عمر دیا جا رہا ہے تقوی سے پہلے پلس علف لگائیں عمر کے لئے تو ہم نے پڑھا تھا کہ آخری اوپر اگر وہ صحیح حروف ہوں گے تو اس کے اوپر جذم آ جائے گی لیکن واولز ہوں گے تو واولز جو ہوں گے وہ تو حضف ہو جائیں گے یہ دیکھیں تے کاف واؤ اور یا اس میں واؤ اور یا کیا حروف علت نہیں ہیں واؤولز نہیں ہیں جی جی یہ واؤولز ہیں نا تو یہ خود بخود حضف ہو گئے باقی کیا علف دیا گیا ہے علف تا اور اتاق کیا مطلب ڈر یہ عمر آگیا اتاق ڈر پلس اگر واؤولف کر دیں اتاق تو تم سب تقوی اختیار کرو تم سب ڈرو میں بات واضح کر سکھا جی واتاق اللہ واؤ کے معنی اور یہ دیکھیں اتاق ڈر تو ایک شخص ڈر اتاق تو ایک شخص ڈر پلس کیا واؤولف اب واؤولف جمع کی علامت ہے تو ان کو ان سے جمع کی علامت واؤولف واؤنون اور یانون کونسی ہیں پھر سے واؤولف واؤنون اور یانون اتاق ڈر اتاق کٹھا کر دیں تم سب ڈرو تم سب تقوی اختیار کرو واتاق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو واتاق اللہ وہ کے معنی اور اتاق علف جو لگا ہے یہ عمر کے لیے باقی اردو ایک کلمہ تقوی تھا جس کے اندر سے واؤور یا حضف ہوگی یہ بھی ہماری سبان کا کلمہ تو اتاق اللہ کیا تجمع کریں گے یہ خود کی جئے جی بلکس ٹھیک اتاق اللہ تم سب ڈرو واتاق اللہ اور تم سب ڈرو انا بس بس آپ دیکھیں کہ نون انہ آرے یا انہ آرے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے نون کے اوپر شد ہے کہ نہ بس نون کے اوپر شد ہو چاہے علف کے نیچے زیر ہو چاہے علف کے اوپر زبر ہو یہ آپ کا مسئلہ نہیں چاہے وہ کلمہ انہ ہو یا انہ ہو زبر ہوگی تو انہ ہو جائے گا زیر ہو گی تو انہ ہو جائے گا ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے ہر دو حالتوں میں اس کے معنی یقینا ہی رہیں گے انہ آجے تب بھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک انہ آجے تب بھی کیا کریں انہ کے کیا معنی ہیں جی بے شک ویری گوڈ اور انہ کے کیا معنی ہوں گے بلکل صحیح آپ نے بتایا بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہیں سمیع 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 کا لفظ تو آپ سنتے ہیں نا اردو میں بھی سمع سمع بسر اردو میں استعمال کرتے سمع اس نے سنا لیکن ایک وزن ہم نے پڑھا تھا یاد فائل اس نے کام کیا سمع اس نے سنا لیکن ہم نے پڑھا تھا فعیل علیم عظیم کریم اس ہی وزن پہ ہے نا سمی سمی تو خود بخود وہ معنی یاد آئے دی آپ کو خود بخود اس میں شامل ہو رہے گا نا فائل ان کے وزن پہ آنے کی وجہ سے سمی ان وہ ایسا سننے والا ہے کہ اس کا سننہ عزل سے عبد ہے کوئی واقعہ نہ ہوگا تب بھی وہ سن لے گا کوئی بات نہ کہے گا تب بھی سن لے گا وہ تو علیم ذات صدور ہے جی دیکھئے اور علیم یہ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پڑھا تھا اس کا بھی وزن کیا رہی علیم فائل علیم فائل یعنی علم جاننے والا اور علیم علیم فائل جس کا علم عزل سے عبد عبد ہو اور جس کا علم اس کی ذات کی براسی ہو سمیع جو عزل سے عبد کا سننے والا ہے اور جس کا سننا اس کی ذات کی براسی ہو کوئی بولے نہ بولے وہ سن لے ایسی ہستی کو کرتے ہیں کیا مانی ہو جائیں گے ان اللہ سمیع علیم خود ترجمہ کی دیئے جی جی بلکل بلکل ٹھیک کیا کہا رہی ان اللہ بلکل سیئن اللہ بے شکر سمیع عزل سے عبد کے سننے والے ہیں علیم عزل سے عبد کے جاننے والے اور یہ دونوں صفات موصوف کی ذاتی ہیں یعنی اللہ کی ذاتی صفات ہے کوئی ویسا نہ سن سکتا ہے نہ ویسا کوئی جان سکتا ہے ان اللہ سمیع علیم اللہ سننے والے اور جاننے والے آئیے جی اب اس آیاء کریمہ کو ایک دفعہ میرے ساتھ پھر پڑھئیے بلکل پڑھئیے بلکل صحیح پڑھ آپ نے وَتَّقُ اللَّهِ جی ہاں اِنَّ اللَّهَ السَّمِعُ النَّعْلِيمُ اب اس کا ترجمہ بھی خود ہی کریں گے کیجئے ترجمہ میرے سامنے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کیا ترجمہ کیا رہی اے اہلِ ایمان لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو بینہ یدہی سامنے اللہ اللہ کے ورسول ہی اور ان کے رسول اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ السَّمِعُ النَّعْلِيمُ بے شک اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے ملکل ٹھیک ترجمہ کر لیا آپ نے یہ کلمہ یا یہ تو ون پوائنٹ پائیو میں سے ایوہ بھی ون پوائنٹ پائیو میں سے اللہ زینہ بھی ون پوائنٹ پائیو میں سے لیکن امن کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی بلکل لا بھی استعمال ہوتا ہے تقدم اور قدم بھی استعمال ہوتا ہے بینہ بھی ید بھی اللہ بھی واؤ بھی رسول بھی واؤ بھی تقوی بھی اللہ بھی پھر اللہ پھر سما بھی پھر علم بھی یہ سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں باقی کیا رہ گیا ہے یا ایوہ اللہ زینہ اور انہ اور یہ تو ون پوائنٹ فائم میں سے انہوں نے تو بار بار آنا ہے خدا لکتی کہیے قرآن حکیم آسان ہے کہ مشکل آپ نے بسم اللہ پڑھی تو اس میں سارے دائرے لگ گئے یہاں آپ نے پڑھا تو یا ایوہ اللہ دینہ اور انہ رہ گئے باقی سارے دائرے لگ گئے خدا لکتی کہیے کہ قرآن حکیم نازل تو ہو قریش کے لہجے میں عربی مبین میں نازل ہو لیکن جب آپ پڑھنے لگے تو اتنے دائرے لگیں اتنے کلمات آپ کے اپنی زبان کے بن جائیں یہ خدا لکتی کہ یہ آسان ہے کہ مشکل اور کس قدر سچ کہا میرے اللہ نے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت لینے والا یہ کون اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے میرا اور آپ کا دماغ بنایا میرے اور آپ کے علم کو جاننے والی حس دی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے اور اللہ کہہ دیں تو بات کبھی غلط ہو سکتی اب تو ساکھی آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھ لیا بہت کبھی غلط ہو سکتی موسیقا موسیقا